موسیقی السلام علیکم الخائرہ نیوز چینل میں خوش آمدید بلتے ہیں آج کے نیوز کی طرف ترکی کی ڈراما دریلس ارتغرل کو پاکستان ٹیلیویجن پی ٹی وی پر اردو ترجمہ کر کے ارتغرل غازی کی نام سے نشر کیا جا رہا ہے جس نے پاکستانی عواب میں مقبولیت کی نئی ریکارڈز بنائے اسلامی فتحات پر مبنی ڈرامے دریلس ارتغرل کو وزیراعظم عمران خان کی ہدایات پر پی ٹی وی پر نشر کیا گیا اور ان دنوں اس ڈرامے کا دوسرا سیزن نشر کیا جا رہا ہے ابوزیراعظم عمران خان ہی کی خواہش پر پی ٹی وی پر ایک اور ترک ڈراما یونس آمرے کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا اس حوالے سے پی ٹی وی کی ٹویٹر آکاؤنٹ پر جاری ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یونس آمرے کو راہ عشق کی نام سے پی ٹی وی ہوم پر جلد نشر کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ٹویٹ میں پی ٹی وی کی جانب سے ڈرامیک ٹیلر بھی جاری کیا گیا لیکن یہ ڈراما پی ٹی وی پر کب سے نشر کیا جائے گا اس حوالے سے کسی حتمی تاریخ کا اعلان تحال نہیں کیا گیا ترکی اور سعودی عرب کی درمیان بلتی تجارتی کشیدگی کی تناظر میں مبینہ تور پر سعودی عرب ترک اشیاء کا بائیکارٹ کر رہا ہے گزشتہ چند سالوں میں ترکی جانب سے جاریحانہ بیانبازی اور مشرقی بحیر روم لیبیا اور شام میں بھی جاریحانہ اقدامات کی بات دونوں ممالک کی درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے علاقہ قیادت کی اس لڑائی میں غیر رسمی پابندیاں غیر سرکاری ریکارٹیں سرحد پر تاخیر اور ترک اشیاء کی بائیکارٹ کی مطالبے شمالی افریقہ اور مشرقی وسطہ میں پیل چکے ہیں ترکی اور خلیجی ممالک کی درمیان مصر میں دوہزار تیرہ میں فوج کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹائی جانے دوہزار سترہ میں قطر کی خلاف حلاقی صحافی جمال خاشق جی کی استمبول میں سعودی سفارت خانے میں ہلاکت اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تناؤ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریاست جارجیہ میں ووٹوں کے گنتی میں داندلی کی الزامات کی بعد حکان نے ووٹوں کے مشین کی بجائے اس بار ہاتھوں سے دوبارہ گنتی کی نتیجہ اس بار بھی بائیڈن کی حق میں آیا امریکی ریاست جارجیہ میں الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے قرائد ہندگان کی اکثریت نے آئندہ صدر کی طور پر جو بائیڈن کا انتخاب کیا سابقہ گنتی میں جو بائیڈن کو ریاست کی سولہ الیکٹرول کا لجوٹ حاصل ہوئے تھے اور اس بار ہاتھوں سے گنتی کرنے کی بھی نتیجہ یہی رہا بارت کی کئی شہروں میں کراچی بیکری اور کراچی سویٹس نامی مقبول ترین دکانوں کی نام بدلنے کی مہم چلتے رہے ہیں انتہا پسند ہندو تنظیمیں اس نام کی دکانداروں کو ڈھرانے دم کھانے کا کام بھی کرتے رہے ہیں بارت کی سنتی شہر ممبئی کی پوش علاقی باندرہ میں چند روز قبل کراچی سویٹس کی مالک کو اپنی دکان کی سائن بورڈ کو اخباری کاغذ سے اس وقت ڈکھنا پڑا جب حکمران جماعت شیو سینہ کی ایک مقام رہنمان انہیں ایسا کرنے کیلئے مجبور کیا شیو سینہ کی رہنمان اتن نندگاؤ کر اور دکان کی مالک کے درمیان ہونے والے بات چیز کی ایک ویڈیو وائل ہو چکا ہے جس میں انہیں دکاندار سے کراچی کا نام ہٹا کر کچھ مراتھی زبان میں رکھنے کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی بہت شکریہ